دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سپاری کھانا ہمارے لئے کیوں نقصان دائیک ہے؟ آخر نقصان دائیک ہونے پر بھی لوگ اس کو کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ کیا ہے سپاری میں ایسا؟ جانیں گے آج کس ویڈیو میں تو کہیں مجھ جائیے بن رہے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک سپاری کا اتحانس سپاری کا اتحانس کو لے کر بہت زیادہ کلیارٹی نہیں ہے لیکن مانا جاتا ہے کہ قریب دو ہزار سال سے سپاری اگائی اور چبائی جاری ہے اس کا پہلا پودا انڈونیشیای دویپ سمو میں پیدا ہوا تھا اس کے بعد یہ بھارتی اپ مہدویپ شرلنکا اور پورے دکشن پوروی ایشیا ملیشیا میں فیل گیا ایک اتحانسک دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پانچ سپاری ہزاروں سال سے چبائی جاری ہے فلیپینز میں اس تک دویونگ گفہ میں پائے گئے تین ہزار اساپورو کے کنکال سپاری چبانے کا پرمان بھی دیتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ پشمی دیشوں میں پانچ سپاری چبانے کو الگ ہی نظریے سے دیکھا اور اسے کبھی بھی ایمپورٹنس نہیں دی انہوں نے اسے گندی عادت کا ہے بتا دے سپاری کے پروڈکشن میں بھارت پہلے نمبر پر ہے آنکڑوں کے مطابق دیکھیں تو پوری دنیا میں تقریباً 925 ہزار ہیکٹریئر میں 127 ہزار ٹن سپاری کا اتپادن ہوتا ہے اور اس کا لگ بگ 50% حصہ اکیلے بھارت میں اگایا جاتا ہے جی ہاں 50% بھارتیے گھروں میں آج بھی مہمان جب گھر آتا ہے تو اسے کھانے کے بعد لانگ سپاری دی جاتی ہے پان میں اس کا خاص طور پر پریوک کیا جاتا ہے انرجی لیول بڑھانے والی سپاری کا ہزاروں سال پرانہ اتحاس ہے اور یہ ابھی کہا جاتا ہے کہ سپاری کھانا پہلے کے زمانے کے لوگ بہت اچھا مانتے تھے اور کسی زمانے میں تو اسے رہیسوں کا شوق بھی مانا جاتا تھا بھارت میں بہت سے شب کاریوں میں سپاری کا استعمال کیا جاتا ہے پر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ بشو سواست سنگٹن وولڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے اسے سواست کے لیے بہت نقصان دائق بتایا ہے ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی ہمارے دیش میں سپاری کا استعمال بے دھڑک کیا جا رہا ہے بھارت سائد کئی دیشوں میں سپاری چبانے کا چلن ہزاروں ورشوں سے زاری ہے اروید کہتا ہے کہ سپاری چبانے سے دانت و مسوڑے سوست رہتے ہیں پاچن سسٹم درست رہتا ہے اور ایک کاغرتہ بھی بڑھتی ہے اس کے علاوہ سپاری میں اور شدیہ گن بھی پائے جاتے ہیں جو کئی بیماریوں کی روکتھام و علاج میں کام آتی ہے جبکہ خان پان سے جڑی اکن دھارہ اسے لط مانتے اور کہتی ہے کہ سپاری چبانے سے پیدا ہونے والے حل کے انبوتی سپاری کو لط کی اور لے جاتی ہے اس کے باوجود سپاری کو سماجک مانتہ ملی ہوئی ہے اور اس کا سبھی لوگ بنا کسی ڈر کے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ سپاری دھارمک وشواس سے بھی جڑی ہوئی ہے چلیے اب آپ کو سپاری سے جڑے کچھ فائدے بتاتے ہیں لیکن ان فائدوں کو جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجے پیٹ کی بیماری میں فائدے مند سپاری کا استعمال پیٹ کے لئے فائدے مند ہوتا ہے پیٹ میں کیڑے ہو جانے پر سپاری کا کارہ بنا کر اس کا یوز کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں تتہا چھانچ میں ایک سے چار گرام سپاری کی ماترہ کو ملا کر کھانے سے آت کی بیماریوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے لوز موشن ہونے پر پانچ ہری سپاریوں کو دھیمی تاپ پر پکا کر کھانے سے لوز موشن کی سمسیاں دور ہو جاتی ہے الٹی روکنے میں لابدائیک یدی آپ کو الٹی جیسی سمسیاں آ رہی ہے تو آپ کو سپاری کا سیون کرنا چاہیے اس کا علاوہ پیسی حلدی کے ساتھ چینی اور سپاری کو ملا کر پینے سے بھی الٹی نہیں ہوتی شریر میں گھا ہو جانے پر سپاری کو پیس کر اس گھاو پر لگانے سے زخم کم سمیں میں ہی سوک کر ٹھیک ہو جاتا ہے پر ایسا نہیں ہے کہ سپاری کھانے کے فائدے ہی فائدے ہیں بھئی اگر سپاری کھانے کے دو فائدے ہیں تو اس کے تین سے چار گناہ زیادہ نقصان بھی ہے اور اب ہم آپ کو سپاری سے ہونے والے نقصان کے بارے میں ہی بتانے جا رہے ہیں تو تھوڑا دھیان سے سافدھانی سے سنیں جس سے آپ ان سب بیماریوں سے بچ سکیں اور یہی اگر ہم ڈاکٹروں کی بات پر نظر ڈالیں تو ڈاکٹروں کا ایسا ماننا ہے کہ سپاری کھانے سے بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں اور ان میں سے ایک پرمک روپ سے کینسر بھی ہے جیہاں ایک گھاتک بیماری کینسر جس کے بارے میں آپ نے اور ہم نے ہمیشہ سے یہی پڑھا ہے کہ اس کا کوئی علاز ابھی تک نہیں ہے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس بات پر ریسرچ کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سپاری میں کچھ ایسے تتو ہیں جو کینسر جیسی بیماری کو جنم دیتے ہیں اور اس کا اثر کیافین اور نیکوٹین کی طرح پکڑ سکتا ہے جس سے آپ کو کئی طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں دراصل اسے کھانے کے بعد جو آنند اور ارجہ ملتی ہے آپ کو اس کی عادت لگ جاتی ہے سپاری چبانے سے آپ کو گھے گا کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے اس میں موجود الکیلائیڈ اور پویل فینول سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے لگاتار سپاری چبانے سے موں کا کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے پان میں کاسٹک چونہ بھی ملا جاتا ہے جس سے موں کے کینسر کا خطرہ عادق بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ سپاری چبانے سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہونا مزاز بدلنا چٹچلا پنچنتا کنسنٹریشن سمبیدن شیلتا اور نیند کی کمی جیسی سمسیائیں ہو سکتی ہیں تو بھائی بات ایسی ہے کہ ایسا کرنا ہی کیوں جس سے ہماری صحت کو نقصان پہنچے کیونکہ آپ بھی اس بات سے بھلی بھاتی واقف ہیں کہ یدی گھر میں کسی ایک صدستے کو کسی بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو گھر کے باقی صدستے بھی ان کے ساتھ جوجتے ہیں بھلے ہی دکت اس ویکتی کو لیکن پریشان تو پورا پریباری ہوتا ہے نا بتا دے کہ آج دنیا میں ستر پرتیشت لوگ آپ کو مسالہ یا سپاری خاتے ہوئے ملیں گے اور ایسا اس لے کیونکہ وہ اسے خانہ اپنا ایک شوق سمجھتے ہیں ارے بھائی شوق کرنا ہے تو کچھ اچھے ہی شوق پالو ایسے شوق پالنے سے کیا فائدہ جس میں آپ کا ہی نقصان ہے دوسری نمبر پر ہم جس بیماری کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ عام طور پر ادکتر لوگوں کو ہوتی جا رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں ہارٹ اٹیک کے بارے میں شاید آپ اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ ہارٹ اٹیک کا ایک کارن سپاری بھی ہے جو لوگ سپاری کا زیادہ سیون کرتے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک کی پرابلم فیس کرنے پڑتی ہے ساتھ ہی انہیں موٹاپا بھی بہت زلدی گھیر لیتا ہے اور موٹاپا ساری بیماریوں کا کارن ہوتا ہے اس لئے ان بیماریوں سے دور رہیں اور دیئے گئے نردیشوں کا پالن کریں اور جس سے کی آپ سوست رہ سکیں اب جو چیز کو سپاری نقصان پہنچانے والی ہے وہ ہے آپ کے دانت جی ہاں سپاری چھبانے سے دانتوں کی جیسے بلی ہی چڑ جاتی ہے سپاری کھانے والے لوگ کے دانت آپ کو الگ ہی نظر آئیں گے آپ کو اندازہ لگاتے دیر نہیں لگے گی کہ یہ ویکتی سپاری کھانے سے ہمارے دانت تو خراب ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی ان ایمل بھی ڈیشٹر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسودے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور دانت کا رنگ بھی بدرنگ ہو جاتا ہے پہلے تو یہاں لال دکھائی دیتے ہیں اور زیادہ سپاری کھانے سے یہی لال رنگ کالے رنگ میں بدل جاتا ہے کہنے کا تاتپار ہے کہ یہ دانت جو سفیدی کی جھنکار کہہ جاتے ہیں وہ سپاری کھانے کی وجہ سے لال اور انت میں کالے دکھنے لگتے ہیں جو کہ یہ خوبصورت چہرے کو بگار سکتے ہیں اگر سپاری کی لت لگ جائے تو اسے کس طرح سے چھوڑایا جا سکتا ہے چلیے جانتے ہیں دوستو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھوڑی نہیں جا سکے بس کیول آپ کے مند میں اس کو چھوڑنے کی اکشا ہونی چاہیے اس سے بچنے کیلئے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا سپاری کی جگہ پر آپ کو الائچی لانگ اور سوف کا سیون کرنا ہے الائچی اور لانگ نہ صرف آپ کی اس بری لت کو آپ سے دور کریں گی بلکہ آپ کے موں کو سوست چمکتے دانت اور مضبوطی بھی دیں گی تو دوستو یہ تو تھی سپاری اور اس سے لگنے والی بیماری اب آپ بتائیں کیا آپ بھی سپاری چباتے ہیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں